بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے بہت مزر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آدمی بہت ساری خیر اسے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ تکبر کر رہا ہے یا جو نعمتیں اللہ تعالی نے دے رکھی ہوتی ہیں جن کی بنا پر اس میں اکڑ پیدا ہوئی ہے تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں یا ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے آدمی زلیل و خار ہو جاتا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا دنیا میں بھی بابال پڑتا ہے اور آخرت میں تو پڑتا ہی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عزرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَرْدَلْ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا یہ ایک بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ نے اسے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے کسی اور کو بڑائی اختیار کرنے کا حق نہیں ہے تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اب تکبر کیا ہے بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ دیں کہ اچھے کپڑے پیننا اور صاف ستھرہ رہنا یہ بھی کہیں تکبر تو نہیں ہے جیسے کہ خود اسی روایت میں موجود ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو ایک آدمی نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَن يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنَا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے بہت اچھے ہوں وَنَعْلُهُ حَسَنَة اور اس کا جوتہ بہت اچھا ہو تو کیا یہ تکبر میں داخل ہے اور اس پر یہ بعید ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَمِيلُ يُحِبُّ الْجَمَالِ اللہ تعالی خود جمیلیں اور جمال کو پسند فرماتے لہٰذا اعتدال کے ساتھ زینت اختیار کرنا جمال اختیار کرنا اچھے کپڑے پہننا اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے اور اس پر یہ بعید نہیں ہے پھر تکبر کیا ہے آپ نے فرمایا الْقِبْرُ غَمْتُ الْحَقِّ الْقِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاس قبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے آدمی حق سے وغاوت اختیار کرے کوئی صحیح بات اگر کوئی کسی سے کہہ رہا ہو تو اس کو تسلیم کرنے سے اپنی بڑائی اور اپنے استقبر کی وجہ سے انکار کر دے یہ ہے حق کی مخالفت کرنا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کی تحقیر کرنا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ قبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا یہ ہے تکبر جس سے منع کیا گیا ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے اور یہ تکبر ایسی بری بیماری ہے کہ ہمارے تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے دل میں جب قبر پیدا ہوا اپنی بڑائی پیدا ہوئی تو اللہ تعالی نے ایمان سے محروم کر دیا ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا حلقہ تھا ان کا عزاروں کے شاگرد مرید اور ایک اللہ والے لوگوں کا تذکیہ کرنے والے لیکن تکبر پیدا ہوا کسی وقت دل میں تو اللہ تعالی نے اس کے لیے پھر علاج کیا اور اللہ نے ایک ابتلا میں ان کو ڈال دیا اور وہ جا رہے تھے کہیں تو کوئی حسین لڑکی ان کو نظر آئی غیر مسلم عیسائی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئے اور پھر اپنا سارا جو ہے وہ جو جو تذکیہ کا کام تھا یہ چھوڑ کر تو اس کے پیچھے لگ گئے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش دائر کی اس نے شرط لگائی کہ میرے خنزیروں کو چنایا کرو گئے تو میں پھر دیکھوں گی تو اس کے خنزیر چلانے پر لگ گئے شاگردوں نے اللہ تعالی سے رو رو کر دعائیں مانگیں اور پھر اللہ تعالی نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ دوبارہ مسلمان ہوئے اور پھر اپنے اصلاح اور تذکیہ کا کام شروع کیا تو اللہ تعالی کبھی تکبر کا اس طرح کا وبال بھی آدمی پر ڈالتے ہیں اللہ سے بہت ڈرنا چاہئے اور اپنے آپ کو بڑا بلکل نہیں سمجھنا چاہئے جو کچھ نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں ظاہری باطنی عطا فرما رکھی ہیں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے علم سے نواز رکھا ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا حلقہ وابستہ ہے ہم اس کے اصلاح اور تذکیہ کا کام کرتے ہیں تو بھی بڑائی اپنی دل میں نہیں آنی چاہئے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ پر بھی کیا سب لے جائیں سب چھین لیں تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے تو باقی کسی کو جو کچھ حاصل ہے وہ اس پر اتھرا کیسے سکتا ہے اس پر وہ بڑائی کیسے اختیار کر سکتا ہے تو اللہ کی دینہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کا انتخاب ہے تو اللہ تعالی کی نعمتوں پر تو اور زیادہ آدمی کا سر جھکا ہوا ہونا چاہئے کہ اللہ ہمارے استحقاق کے بغیر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ہمیں ان نعمتوں سے نوازہ ہے ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تو نعمتوں کی وعدہ سے بڑائی اختیار کرنا ہے تو بہت بری بات ہے اور یہ بہت ہی اللہ تعالی کی ناشکری کی بات ہے اللہ ہمیں بڑائی سے قبر سے تکبر سے غرور سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی